اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن کینگ لیئر اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں کچھ ایمپورٹنٹ کسٹینز اینڈ آنسرز تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں کسٹین نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ کنگ لیئر کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے تو فرنڈز کنگ لیئر کی تین بیٹیاں تھیں اور ان کے نام تھے گونرل، ریگن اور کورڈیلیا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کنگ لیئر ہیڈ تھری ڈاٹرز دیر نیمز ور گونرل، ریگن اور کورڈیلیا نیکسٹ کسٹین ہے اب ہمارے پاس کسٹین نمبر ٹو کہ بڑھے بادشاہ نے اپنی موت سے پہلے کیا فیصلہ کیا تو فرنڈز جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے وہ اب حکومتی معاملہ سنبھالتے زمالتے تھک چکا تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اب اپنی جو کمنگ جنیریشن ہے نیو جنیریشن ہے ان کے حوالے کر دے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے بادشاہ لیئر جو ہے وہ اب گورمنٹ کے معاملات سے تھک چکا تھا وہ ریاستی معاملات میں اب مزید حصہ لینا نہیں چاہتا تھا بادشاہ لیئر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاستی معاملات کی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی موت سے پہلے اپنی جو نوجوان نسل ہیں وہ اس کے حوالے کر دے گا نیکسٹ قیسٹن ہے اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر تھری بادشاہ آخر کس طریقے سے اپنی بیٹیوں کی وفاداری اور محبت جو ہے اس کا امتحان لینا چاہتا تھا تو فرینز وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے مو سے وہ ایکسپریس کریں بادشاہ سے وہ کتنی محبت کرتی ہیں تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ میرے لیے تمہاری کتنی محبت ہے وہ تم ایکسپریس کر کے مطلب ظاہر کر کے مجھے بتاؤ اپنے مو سے خود بیان کرو نیکسٹ قیسٹن ہے اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر فور کہ آخر کس بات پر بادشاہ نے کورڈیلا کو جائدات سے آکھ کر دیا یا جائدات سے محروم کر دیا تو فرینز اس میں کیا تھا کہ اس نے جب اس کا ایکسپریس کرنے کا ٹائم آیا تو اس نے سمپل جواب دیا اپنی بہنوں کی طرح اس نے بڑائی نہیں کی اور اس نے جو ہے اپنے والد کی جھوٹی خوشامد اور جھوٹی تعریفیں نہیں کی اس بات نے بادشاہ کو غصہ دلا دیا اور بادشاہ نے اسے جائدات سے بلکل ہی بے دخل کر دیا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ جب کورڈیلا نے بتایا اپنے والد کو کہ وہ اسے اپنے فرض کے مطابق پیار کرتی ہے نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم بادشاہ تو اس کے لفظ سن کر حیران ہوا اور اسے یہ بھی کہا کہ اپنی جو سپیچ ہے یہاں پر ہر آئے گا فرینڈز کہ منٹ ہر سپیچ کہ اپنی باتوں پر غور کرو کورڈیلا کوڈ نور سپیک ایسر سسٹر ہیڈن کورڈیلا نے اس طرح کی تقریر نہیں کی جیسا کہ اس کی دوستیں سوری اس کی بہنیں کر چکی تھی تو بادشاہ نے اس کے الفاظ کو کہا کہ یہ پتہ نہیں فخر کر رہی ہے اور اس وجہ سے اس کو جائدات سے بے دخل کر دیا نیکسٹ قیسٹن ہے اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر فائیو کہ گانریل اور ڈریگن کا بڑھے بادشاہ بڑھے جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ کیا سلوک تھا جو کہ ان کے والد بھی تھے تو فرینڈز جیسے کہ ہم نے اس ٹوری میں پڑھا ہے دونوں کا ہی سلوک جو ہے دونوں کا اپنے فادر کے ساتھ بہت برا سلوک تھا دونوں ہی رکھنا نہیں چاہتی تھی یہاں تک کہ بادشاہ کے جو سیرونس تھے جو نائٹ سے پاس تھا کہ انہیں وہ بھی چپتے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ختم کرو یہ فضول کا خرچی ہے محل میں اور یہ یوزلیس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے گانریل اور ڈریگن دونوں نے اپنے فادر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کہ اس نے کہا کہ بڑی بیٹی نے یہ کہا کہ اس کا اس کے دروار میں رکھنا اس کے لئے بے آرامی کا باعث ہے اس نے کہا اس وقت تک وہ اسے اپنے محل میں نہیں رکھے گی جب تک وہ اپنے ساتھ اپنے یہ جو ایک سو خادم ہیں وہ رکھے گا بیٹی نے کہا یہ بلکل ہی بیکار کے رکھے میں ہیں اور اس پر بہت زیادہ خرچہ بھی آتا ہے اب اس نے کہا کہ باپ کو آپ کو ان کی جو نمبرز یعنی کہ جو آپ کے خدمت گزار ہیں سو نائٹس ہیں ان کی تعداد کم کر دینی چاہیے اس کے بعد کیا ہوا تھا اب بادشاہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس چلا گیا اس نے پہلے تو بادشاہ کو ریسیو ہی نہیں کیا اور اس سے یہ ایڈوائز کی کہ آپ گونرل کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور جو آپ کے خدمت گزار ہیں ان میں سے آدھے ختم کر دو اور جو ہے نا اپنی بیٹی سے بڑی بیٹی سے معافی بھی مانگو مطلب اتنا برا سلوک کیا کہ معافی مانگ کر دوبارہ سے ان کے ساتھ چلے جاؤ نیکسٹ قیسٹن ہے اب ہمارے پاس قیسٹن نمبر سیکس وٹ ٹرول دیڈ دی ارل آف کینٹ سائیس پلے اندی پلے کینگ لیئر کہ یہ جو پلے ہم نے پڑا ہے بادشاہ لیئر اس میں سائیس کا یا ارل آف کینٹ جس کو آپ کہہ لیں کینٹ کا جو نواب تھا اس کا کیا رول تھا آخر تو فرنڈز ان کا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول تھا کانفیڈنٹ والا رول تھا یہاں پر اور یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کی بہت خدمت کی ایون کے اپنا بھیس بدل کے بھی بادشاہ کی خدمت کی اس کے علاوہ صرف اور صرف اس نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میں بادشاہ کا خدمت گزار بن کر رہوں تو فرنڈز اس کا انصر آپ لگونے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کہ انہوں نے بہت ہی کانفیڈنٹ والا رول کیا کہ اس نے جو ہے نا جب بادشاہ کی اپنی ہی جو فطرت ہے وہ بادشاہ کو بچانے میں ناکام رہی تو اس نے بادشاہ کو بچانے کی کوشش کی اور اس نے جو ہے نا ایک عام آدمی کا بھیس بھی بدلا اور اپنے بادشاہ کو پروٹیکٹ کرنے کا مسئلہ حل کیا کہ اس کی اتنی اچھائیاں ہیں کہ جس کو ہم ناپا نہیں جا سکتا اور اسی طرح اس کی اپنے بادشاہ سے محبت ہے جو ہم جس کو وزن نہیں کر سکتے کلیرلی بلکل یہ باتوازہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس زمین پر اس کا جو جوب ہے اس کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بادشاہ کی خدمت کریں اور پھر بادشاہ کے وفات کے بعد اس نے کہا کہ اب اس کی یہ کام ختم ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ہی موت کی پیشن گوئی کی کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے اور میرا اس دنیا پہ اب کام نہیں رہا نیکسٹ کسٹن ہے ہمارے پاس کسٹن نمبر سیون ہارڈیٹ کورڈیلا ٹیک کیر اوفر فادر انہیز لاس دیس کہ آخری دنوں میں اس نے اپنے فادر کی اپنے والد کی کس طرح سے کورڈیلا نے خدمت کی تو فرینز لیسن میں ہم نے پڑھا ہے کہ کورڈیلا نے بہت زیادہ خدمت کی تھی اپنے فادر کی آخری دنوں میں اس نے بہت ہمدردی دکھائی تھی اپنے فادر کے ساتھ اور بہت زیادہ جو ہے تعلق قائم رکھا اور اس کے ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ کی تھی اپنے فادر کی تو یہ اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کورڈیلا ٹوک گریٹ کیر اوفر فادر انہیز لاس دیس آخری دنوں میں کورڈیلا نے ان کا بہت خیال رکھا تھا اس نے اپنی فادر کے ساتھ بہت زیادہ اچھائیاں کی اور بہت تعلق رکھا ہے یہاں تک کہ جب اس کی یاد داشت چلی گئی تھی دوسری دو بہنوں کی وجہ سے اس کی صحت بھی خراب ہو گئی تھی تو اس موقع پر کورڈیلا کی جو ہمدردی اور پیار تھا وہی اس کے کام آیا اور آرڈیانس جو کہ یہ پلی اس ٹائم دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی امید کی ایک کرن بن کر سامنے آیا تھا نیکسٹ ٹویسٹین ہے ہمارے پاس ٹویسٹین نمبر ایٹھ کہ آخر گانریل نے کیوں جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ریگن کو زہر دے کر مار دے گی تو فرنجز ہم نے جیسے لیسن میں پڑا ہے کہ جب ریگن نے ڈیسائٹ کیا کہ وہ ارل آف گلکیسٹر سے شادی کرے گی تو گانریل جو ہے وہ جیلس ہو گئی اور اس نے اپنی ہی بہن کو زہر دے کر مار دیا تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ وہ گلکیسٹر کا جو نواب ہے اس سے شادی کرے گی تو گانریل بیکم جیلس آفر سسٹر تو گانریل جو ہے وہ اپنی بہن سے ہی حسد کرنے لگی کیونکہ اس نے گانریل سے بھی کئی دفعہ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو اس وجہ سے اس نے اپنی بہن کو زہر دے کر ہتم کر دیا یا مار دیا نیکسٹ قیسٹن ہے ہمارے پاس جو کہ ہمارا لاسٹ قیسٹن بھی ہے کہ بادشاہ لیئر کی وفات کے بعد آخر کون جو ہے وہ تخت نشین ہوا تھا تو فرینز ہم نے سٹوری کے ان میں پڑا ہے کہ دیوک آف البانے جو کہ گانریل کا ہسپنڈ بھی تھا گانریل کا شوہر تھا وہ سب سے انڈ پہ جو ہے وہ تخت نشین ہوا کیونکہ وہ اچھی نیچر کا آدمی تھا بادشاہ سے بھی اس نے جب بادشاہ ناراض ہو کر ان کے محل سے جا رہا تھا اس نے وہاں پر مافیاں بھی مانگی اپنی طرف سے اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی حمایت نہیں کرتا تھا جب بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی تو سیمپل اب انہوں نے جو بات پوچھی ہے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ برطانیہ کی جو تخت پردہ البانے کا جو نواب ہیں وہ بیٹھا فرنڈز یہ تھے ہمارے کینگ لیئر کی کچھ امپورٹنٹ کوئسنز یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے